بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی خریدار غلام خرید رہے تھے اور فروخت کرنے والے بلاند آواز میں گاؤکوں کو متوجہ کر رہے تھے منڈی میں ہر رنگ نسل اور ہر عمر کا غلام موجود تھا یہ عرب کی مشہور منڈی تھی جس میں دور دراز سے غلام بکنے کے لئے آتے تھے اور خریدار بھی بڑی تعداد میں منڈی کا روح کرتے تھے اومی انمار مکہ شہر کی بڑی معروف خاتون تھی وہ اس کا تجارت کا کاروبار تھا جو مکہ کے آس پاس کی علاقوں میں پھیلا ہوا تھا ویسے تو اس کے پاس مال و دولت اور غلاموں کی کسرت تھی لیکن پھر بھی اس کوئی غلام کی ضرورت تھی وہ چاہتی تھی کہ کوئی چھوٹی عمر کا غلام مل جائے جو اس کے گھر کے کامکارچ میں ہاتھ پٹاتا رہے غلام کی ضرورت تھی اسی منڈی میں کھینچ لائی منڈی میں بہت سے غلام موجود تھے بیچنے والے اپنے غلاموں کو قدار میں کھڑا کر کے آوازیں لگا رہے تھے اور خریدار غلاموں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے اور فروک کرنے والوں سے غلام کی کام اور علاقے کے متعلق پوچھ رہے تھے امی انمار بھی قدار در قدار کھڑے غلاموں کو دیکھتی جا رہی تھی ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی اس کا چہرہ مسرد سے دمک اٹھا جس چیز کی اسے تلاش تھی اسے مل گئی تھی اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا صحت مند بچے کی چہرے سے شرافت کا نور ٹپڑا تھا بچہ بھی بلوگت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا یہ اس کے کھیل گود کے دن تھے مگر وہ غلام تھا مندی میں بکنی کے لئے کھڑا تھا پہلی نظر میں ہی بچہ امی انمار کی دل کو لگا پسند آتی اس نے مالک سے بات کی قیمت اے ہوئی وہ ادائیگی کر کے بچے کو گھر لے آئی تمہارا نام کیا ہے گھر پہنچتے ہیں امی انمار نے بچے سے پوچھا خباب بچے نے ججکتے ہوئے جواب دیا مارے باپ کا نام ارت کہاں سے آئے ہو نجد سے کیا تم عربی ہو ہاں کس قبیلے سے تعلق ہے بنو تمیم سے پھر تم غلام کیسے بن گئے خباب کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی اسے اپنے بچپن کے حسین دن یاد آگئے جب وہ اپنے ہام عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا ماں باپ اور بین بھائیوں میں خوش رہتا تھا اور وہ آزاد تھا جو چاہتا کھاتا جو پسند آتا وہ کرتا تو مکہ کے سو داغروں کے ہاتھ کیسے آئے اور یہاں منڈی میں کیسے امی انمار نے دوبارہ پوچھا تو خباب خیالات کے دنیا سے باہر آ گیا امی انمار کے سوال پر اس نے ایک سر دا بھری پھر دکھی لہجے میں بولا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے بنو تمیم کی جسے محلے میں ہم رہتے تھے عرب کی کچھ لوگیروں نے اس محلے پر حملہ کر دیا ڈاکو نے گھروں میں موجود تمام سامان لوٹا بڑے مردوں کو قتل کیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے میں جس ڈاکو کی قید میں تھا اس نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھ بیش دیا اور میں آزاد آدمی سے غلام بن گیا جس آدمی نے مجھے خریدا اس نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا پھر اگلے آدمی کے ہاتھ بیش دیا اس طرح بکتے بکاتے میں اس منڈی میں پہنچ گیا اور آج آپ مجھے خرید کر لائی ہیں امی انمار نے خباب کی درد بری کہانی سنی تو اداس ہو گئی خباب کی عمر چھوٹی تھی چھوٹی عمر میں ہی اس نے بہت دکھ درد سہے اور کئی افراد گلامی میں رہ کر بہت کچھ سیکھ لیا اس میں صلاحیت تھی اور وہ کچھ کرنے کا عظم بھی رکھتا تھا امی انمار نے اس کی صلاحیتوں کو بام کر اپنا ارادہ بدلا اور گھر کا کام کاج کروانے کی بجائے اس مکہ کے مشہور رسلہ ساز آدمی کا شاگرد بنا دیا وقت گزرتا گیا اور خباب آہستہ آہستہ اسلہ سازی میں مہارت حاصل کرتا رہا پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ خباب ایک ماہر اسلہ ساز بن گیا لوگ دکان پر آ کر اس کی تلواریں دیکھتے اور پسند کرتے تھے جب اسے تلوار بنانے میں اس قدر مہارت ہو گئی تو وہ اکیلا کام کر سکتا تھا اور عرف میں اس کی تلواریں بھی مشہور ہو گئیں تو امی انمار نے اس بزار پر ایک دکان کرایا پر لی اور خباب پر اس دکان پر تلوار بنانے اور بیچنے کا کام سوم دیا امی انمار نے جس خباب کو چھوٹی عمر میں مندی سے خریدا تھا اب وہ جوانی کی حدوں کو چھونے لگا تھا اور مکہ میں اس کی شہورت دن بہ دن پھیل رہی تھی ایک روز خباب دکان پر ہی تھا کہ اس کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا اس نے کہا خباب سننا ہے بنو حاشم کی ایک نوجوان نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیا واقعی خباب نے بے یقینی کی کیفت میں پوچھا ہاں بڑی عجب باتیں کرتا ہے کہ یہ بدھ کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دیتے سب کام اللہ کرتا ہے جو آسمان اوپر ہے اس نے سب کو پیدا کیا ہے لہٰذا بدھوں کی بجائے سے کہلے اللہ ہی کی باتت کرنی چاہیے خباب نے قریش کے نوجوان کو کچھ جواب تو نہ دیا البتہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا یہ تو بڑی حکمت کے باتیں ہیں کسی شام خباب نے دکان بند کی تو امیان مار کی گھر جانے کی بجائے سی دیسے کا پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے خباب چچا چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے انہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات انہیں اپنا سر دکھانا شروع کر دیا دینی اسلام کی سچی باتیں دل میں گھر کر گئی تو وہ اپنی مجلس میں اٹھے اور بکار کر کہا میں انگواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں خباب نے اسلام قبول کیا تو اسے چھپانے کی وجہ اعلانیہ کہا آج کے بعد میں مسلمان ہوں یہ اعلان بنو خزا کے ایک نوجوان نے سنا تو وہ بھاگم بھاگم امی انمار کے پاس گیا اور کہا امی انمار تمہیں خبر ہے کہ تمہارے غلام نے کیا کیا ہے کیوں کیا کیا ہے خباب نے خباب بے دین ہو گیا ہے نوجوان نے بے تھڑک جواب کیا یہ سن کر امی انمار کے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا امی انمار اپنے بھائی سباب ان عبدالعزا کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے اگاہ کیا سبابی خباب کی امان لانے کی خبر سن کر سیکھ پا ہو گیا وہ اس وقت تیش سے اٹھا اور خباب کی دکان پر پہنچ گیا خباب سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو نہیں ایسی بات تو نہیں بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے نرمی سے جواب دیا کیا تم نے بنو حاشم کے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی نہیں شروع کر دی سبابی نے تل میں لاتے ہوئے سوال کیا ہاں یہ بات تو ہے اصل میں میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں تو اللہ وحد اولا شریک پر امان لائے ہوں اب چونکہ میں ایک اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں اس لیے میں نے تمام بھٹ پہ پھینک دیئے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ابھی اپنا جواب بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ سبابی نے انہیں مارنا شروع کر دیا وہ خباب کے اسلام کا یوں ظہار اور اپنے خداوں کی نفی پر داشت نہ کر سکا سبابی کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے انہوں نے بھی جو ہاتھ آیا وہ دکان سے اٹھایا اسے پیٹا جا رہا تھا اور ظالموں نے انہیں اس قدر مارا کہ وہ اتنی مار پر داشت نہ کر سکے لڑکڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے ان کے جسم پر ہر طرف زخموں کے نشان تھے اور ان سے خون بہ رہا تھا حضرت خباب رضی اللہ عنہ اپنے دکان پر بے ہوش پڑے تھے انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پڑھنے والی مار کی خبر پورے مکہ میں بھوم رہی تھی ایک غلام کی جورت اور انہیں یوں مارنے پر جو سنتا وہ حیرت میں ڈوب جاتا قریش کے سر کردہ لوگوں تک خبر پہنچی تو وہ بھی حیران ہوئے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت شروع کی ہے تب سے کئی آدمی اس کے ساتھ ملے تو ہیں لیکن یوں اعلانی ہمارے بتوں کو برا کہنے کی جورت آج تک انہیں نہیں ہی ہوئی ایک لوہار غلام سے یہ تو اکوہر کس نہ تھی قریش کے سردار نے مجلس میں بیٹھے آدمی سے کہا اس ہی روز قریش کے تمام سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے انہیں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو مشاورت کے لیے وہ اس جگہ جمع ہو جاتے تھے میٹنگ شروع ہو گئی اس نوجوان سے کیسے نمٹا جائے تاکہ کسی اور کو ہمارے خداوں کی توہین کرنے کی جورت نہ ہو اجلاس کی صدارت ابو صفیان بن حرب ابو جہل اور مغیرہ کا بیٹا ولید کر رہے تھے جبکہ سرداروں کے علاوہ ابو جہل نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین بہ دین پھیل رہی ہے اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس قبیلہ کا فرد محمد کے دین پر ایمان لائے وہ قبیلہ نہ صرف اس نوجوان کا بوئی کارٹ کرے بلکہ اسے ہر طریقے سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ محمد کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے کیا ہی اسے مارنے کی نوبتی کیوں نہ آئے ابو جہل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت کا اصحار کر کے چپ ہوا تو مجلس میں خاموشی چھا گئی کسی کو اس بات سے کوئی اختلاف نہ تھا گویا کہ سب کی بات اکیلے ابو جہل نے کہہ دی تھی جو ہی مجلس ختم ہوئی فیصلے کے تحت سباہ بن عبدالعزہ نے اپنے قبیلے کے سرکشنوجوانوں کو ساتھ لیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروس کی طرح دکان پر بیٹھے تھے تلواریں بنا رہے تھے سباہ نے دکان پر جاتے ہی گرجدار آواز میں کہا خباب ہمارے ساتھ چلو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نیازہ چکچاپ اس کے ساتھ چل دیئے سباہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے کرمکہ سے باہر کھلے میدان میں آگیا دوپہر کا وقتہ اور گرمی کے دین تھے سورج کی تپش سے میدان میں پڑے ریت اور پتھر جلس رہے تھے خباب کپڑے اتارو سباہ نے غسیلے لہجے میں کہا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیز اتارے یہاں لیٹ جاؤ سباہ نے گرم ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکچاپ جلستی ہوئی ریت پر لیٹ گئے سباہ نے پاس کڑے لڑکوں کو اشارہ کیا وہ اشارہ پاتے ہی ایک باری بھرکم پتھر اٹھا لائے پتھر خباب کے سینے پر رکھ دو سباہ نے لڑکوں کو نیا حکم دیا حکم پاتے ہی لڑکے بڑے اور انہوں نے باری بھرکم پتھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیا سباہ نے لاتھی اٹھائی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچنا شروع کر دیا جب تھک گیا تو اس نے لڑکوں کو حکم دیا وہ بھی بے رہمی سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو پیٹنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں پڑے مارت کھاتے رہے ان کے جسم پر لگے زخموں سے خون رس رہا تھا یا مارتے مارتے لڑکے بھی تھک گئے تو سبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کی پاس آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے کرا رہے تھے وہ مکروحہ سی ہستے ہوئے بولا خباب اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ اللہ کے بندے اور اس کی رسول ہیں وہ ہماری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کریں سبا نے یہ سنا تو آگ بگولہ ہو گیا وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پیٹنے لگا آپ حق کی خاطر پھر مار کھانے لگے مارتے مارتے سبا کے ہمت جواب دے گئی تو بولا ہاں بتاؤ لا تو عزا کیا ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بولے پتھر کے بوتھیں اور کچھ نہیں یہ نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں سبا جواب سنتے ہی آپ اسے باہر ہو گیا تیش میں آ کر بولا لڑکو ذرائی سے اس کو استاخی کا مزا چکھاؤ نوجوانوں کا تولہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بھار پھر ٹوٹ پڑا اور انہیں گھونسوں سلاخون پتھروں سے پیٹنے لگا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے ان کے جسم سے خون بہنے لگا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے استقامت کا پہاڑ بنے مار کھاتے اور اسلام بہدے رہے سبا اور قریش مکہ کا یہ روز کا معمول بن گیا سورج جو ہی تپتا اور اس کی آگ سے ریت گرم ہوتی سبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو میدان میں لے جاتا اور انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھر کم پتھر رکھتا اور پیٹنا شروع کر دیتا ایک روز حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بازار سے گزر ہوا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہوئے دکان سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگے اسی دوران ان کی مالکاؤں میں انمار ادھرا نکلی اس نے اپنے غلام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو تل میں لا اٹھی جو ہی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے وہ غصے سے بھری ہوئے اپنے بھائی صباح کے ساتх حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اوروں نے وہی پیٹنا شروع کر دیا صبح نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو پیٹنا بند کیا اور دکان کی اندر گیا بھٹی سے گرم انگاریں نکالے اوروں نے زمین پر بچھا دیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے امی انمار کا غصہ اس سے بھی تھنڈا نہ ہوا تو بھٹی سے گرم سلاخ نکال لائی اور جلستی ہوئی سلاخ حضرت خباب کے سر پر رکھتی امی انمار کا ظلم اس قدر بڑھا کہ وہ آئی روز گرم سلاخوں سے آپ کا جسم داگنے لگی صبح انہیں دیکھتے انگاروں پر لٹا کر پتھر رکھ دیتا ایک روز جب دونوں بہن بھائی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم کر رہے تھے تو حضرت خباب نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی یا اللہ مجھے یہ سزا دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کر حضرت خباب کی اس دعا کو چند روز ہی نہ گزرے تھے کہ امی انمار کو دورہ پڑا اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور وہ چیخنے لگی امی انمار کو سردرد کا دورہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑھنے لگا جب سردرد کی تکلیف امی انمار کی برداشت سے بھی سیادہ ہو گئی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی امی انمار کے بیٹوں نے ماں کو درد سے کراہتے دیکھا تو اٹھا کر حکیم کے پاس لے گئے وہ زمانے میں حکیم داغنے سے علاج معالجہ کیا کرتے تھے امی انمار کے لیے بھی انہوں نے یہی دوائی استعمال کی اور آگ میں لوہی کی سلاخیں گرم کر کے امی انمار کے سر پر لگاتے یوں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو کی دعا قبول ہوئی اور امی انمار کو اس کے کی ایک سزا کی چھلک دنیا میں ہی دیکھنی پڑی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو اسلام کی خاطر دکھ اور تکلیفیں سہتے رہے مگر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت نہ چھوڑا ان کی اس قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام کی نگاہوں میں بڑی عزت رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور خلافت کے بات ہے کہ کجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی زمین پر بچھی ہوئی تھی جو مثلا خلافت کہلاتی تھی خلیفہ اس پر بیٹھ کر کام کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا اسلام کی آواز سے کام کرتے خلیفہ کی ہاتھ رک گئے خلیفہ نے سارو پر اٹھایا تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا مسند خلافت سے اٹھے اور آنے والے پرٹ وہ بڑے پرتباک انداز سے ملے اور اپنے برابر مسند خلافت پر بٹھایا پھر بولے اس مسند پر بیٹھنے کی حق دار دو افراد ہیں ایک بلال اور دوسرا خباب رضی اللہ تعالیٰ نو ربیل اول یکم ہجری کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ موظموں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے مسند احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ میں روایت ہے حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تھی غزوات کا سلسلہ شروع ہوا جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو بین ارت سرورد والم صلی اللہ علیہ وسلم کی معایت میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں حضرت خباب بین ارت رضی اللہ تعالیٰ نو سابقون الولون اور جلیل قدر صحابی انہوں میں شمار ہوتے تھے وہ انتہائی صابر بردبار برسائق کو برداشت کرنے والے فیداکار جان سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا کنونوں نے اپنا سارا مال خدا کے راہ میں خرچ کرنے کا ایسا نوکھا طریقہ اختیار کیا کہ جو پہلے کسی نے اختیار نہیں کیا تھا یہ درمو دینار گلی میں ایک ایسے جگہ رکھتے تھے جس کا فقر اور مسائنگین کو بھی پتا تھا نہ تو اس پر کسی کو نگران و قرر کیا نہ تعلی لگایا ضرورت مندان ان کے گھر آتے اور پوچھتے اور اجازت طلب کی ایک بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے اس کے باوجود انہیں اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادر کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا حضرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں کوفہ میں اکامت بذیر ہو گئے اور وہیں پیٹ کی تکلیف سے شدید بیمار ہو گئے علاج کی گھر سے سات جگہ سے پیٹ تاغا گیا انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور فرمانے لگے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنہ کرنے سے منانہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کی دعا کرتا نازک حالت میں کچھ طور بیمار پرسی کے لیے آئے اور حضرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ابو عبداللہ خوش ہو جائیے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد حوزے کوسر پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات کرو گے یہ سن کر ان پر گریہ تاری ہو گیا جب پاس بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا واللہ میں موت سے نہیں رہتا تم نے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی اجر نہیں پایا آخرت میں انہوں نے یقیناً اپنا جرپا لیا ہوگا لیکن ہم ان کے بعد رہے اور دنیا کی نعمتوں سے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہیں وہ ہمارے عمالے سواب بھی میں محسوب نہ ہو جائے وفا سے کچھ تیر پہلے ان کے سامنے کفن لائیا گیا تو اشکوار ہو کر بڑی حسرت سے فرمایا یہ تو پورا کفن ہے نفسوس کے حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹی سی چادر میں کفن آیا گیا ان کے تمام بدن کو بھی نہیں دھام سکتی تھی پھر انہوں نے وسیعت کی کہ اہلِ کفا کے معمول کے مطابق مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا بلکہ میری قبر شہر کے باہر کھلے میدان میں بنانا اس وسیعت کے بعد انہوں نے اس دنیا فانی سے کوچھ کیا اس وقت ان کی عمر بہتر سال کے لگ بگ تھی اور وسیعت کے مطابق شہر سے باہر سفر دخاق کیا گیا اس کے بعد اہلِ کفا نے بھی اپنی معیتوں کی یہاں دفن کرنا شروع کر دیا